اسلام علیکم آج ہم منائیں گے ارر کی دال یعنی کہ مسور کی دال مسور کی دال میں نے دو کپ لے لیا اس میں میں نے مونگ دال جو یلو کلر کیتی ہے وہ میں نے آدھا کپ شامل کر دیا اس کو بگو کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا اس میں لیسن، ٹماٹر، پیاس تھوڑا چھوٹے دد کا پیاس ایک گھٹھی لیسن کی ٹماٹر میڈیم سائز کا اور ہری میں چلی ہے وہ شامل کر کے اس کو پکائیں گے چابنوں کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے سب سے پہلے میں نے دال جو ہے جس پانی میں بگو کے رکھی تھی وہ میں نے کڑائی میں ڈال دیا مٹی کے برطن میں بنائیں زیادہ مزے کی بنتی ہے اور اچھی بھی بنے گی تو سب سے پہلے ہم نے دال جو ہے وہ اس میں شامل کی ہے اس کے بعد میں نے تقریباً ایک لیٹر پانی یعنی کہ ڈیڑھ لیٹر ڈیڑھ سے دو لیٹر پانی جو ہے میں نے اس میں شامل کیا ہے حلدی میں نے ایک چمچ شامل کیا ہے اس کا لال مشٹ کا پورڈر ڈیڑھ چمچ ایک چمچی میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے حریمیچے شامل کی ہیں چار سے پانچ عدد ایک گھٹھی لیسن کی ثابت وہی شامل کیا ہے تماتر ہے میڈیم سائز کا اور ایک چھوٹے سائز کی پیاز ہے جو شامل کیا ہے تارچینی کا ایک ٹکڑا جائے گا اس میں اور تھوڑا سا آئل ایک یا دو چمچ کے قریب اس کو بائل آنے تک ہم اسی طرح کھلا چھوڑ کے پکائیں گے جیسے اس کو ایک جو ہے وہ بائل آجائے اس طرح اس کی جاگ وغیرہ اوپر آجائے تو ابلنے کی طرف چلی جائے تو پھر ہم اس کے اوپر ڈککن رکھ کے اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے پکائیں گے یہ گل پٹا پٹ جاتی ہے تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں اور دال اچھے سے گل جاتی ہے لیکن ہمیں ایک زبردست ٹیسٹ چاہیے تو اس کے لیے ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے پکائیں گے تو یہاں پہ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کچھ اس طرح کی سیچویشن ہے اس کی اب یہاں پہ ہم اس کا اندر ہی کنور کیوب جو ہے وہ ایک شامل کر دیں گے دال ہماری اچھے سے گل گی ہے لیکن ابھی اس کو مکس ہونا ہے اچھے سے تو یہاں پہ جو ہے ایک کنور کیوب جو ہے وہ ضرور اپنے شامل کرنا ہے اچھے کیسٹ کیل کے وہ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے ٹوماٹر وغیرہ کو کوشش کریں کہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا میش کرتے جائیں یہاں پہ ہم جو ہے وہ گھوٹا لے لیں یا پھر وہ کہتے ہیں کہ مدانی یا اس طرح کا کچھ بھی تو اس کی مدد سے آپ اچھے سے اس کو مکس کر لیں اگر آپ کے پاس لیکڑی کا وہ ہے نا چمچ اس کے ساتھ بھی آپ اس کو اچھے سے مکس کر سکتے ہیں تو ساتھ ہی اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد حریم اچھے آپ کو اتنا نہیں ضرورت کہ آپ اس کو بھی کر دیں میش جسٹ ٹوماتر کو ہم میش کریں گے اور اچھے سے اس طرح اس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ ہماری دال جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے پھر ہم اس کے اوپر ڈھکن رکھیں گے اور آدھا گھنٹہ دوبارہ سے بنائیں گے آدھا گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں دال جو ہے وہ اس طرح سے آنچ کو ہم تیز کریں گے دوبارہ سے اس میں وہ جو ہے لکڑی کا جو چمچ ہے یا اس طرح آپ کے پاس گھوٹا ہے تو وہ ڈال کے تو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے تھوڑی تھوڑی دیکھ کے بعد آنچ تیز کر لیں گے اور اس کو پکاتے جائیں گے ہر چیز اچھے سے جو ہے وہ آپ اس میں مکس اپ ہو جائے گی اور آپ کو جتنی ٹھک چاہیے آپ اتنی ٹھک اس کو رکھ کے پکا لیں تو یہاں پہ میں اس کو مکس کروں گے دال جو ہے وہ ہماری اچھے سے ٹھیک ہو گی ہے کیونکہ ہم نے چابلو کے ساتھ میں نے بنائی ہے آپ روٹی کے ساتھ بھی اس کو اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو اب دال ہماری اچھے سے پاگی اس کو میں اتاروں گے اور دال کے لیے تڑکا ریڈی کر لوں گی تڑکا ریڈی کرنے کے لیے میں نے ایک پہن لیا اس میں میں نے تھوڑا سا زیتون کا تیل اور تھوڑا سا دیسی گی ہاف ہاف جو ہے وہ شامل کر دیا تقریباً تین سے تین چمچ جو میرے پاس دیسی گی تھا جو میں نے شامل کی ہے اور تین سے چار چمچ ہی میں نے اس میں زیتون کا تیل ہے وہ شامل کیا ہے اسے یہ ہے کہ تیسٹ بڑا اچھے سے آ جاتا ہے دونوں چیزوں کا اور یہ جو ہے ہلدی بھی ہوتے ہیں دوسرے آئل کی نسبت تو اس میں لیسن اور ادرک کا پیسٹ ایک چھوٹا چمچ میں شامل کروں گی تڑکے میں تڑکا بھی بلکل سمپل طریقے سے میں اس کو لگا رہی ہوں کوئی اس میں کوئی اکسٹرا چیز شامل نہیں کی ایک چمچ اس میں 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 نے سابوزیرہ شامل کر دیا ہے اور دو تیز پتے جو ہے وہ شامل کی ہیں آپ تڑکے کو میں تھوڑی دیر پکاؤں گی جیسے ہی لیسن تھوڑا آسا وہ کہہ لیں کہ پکنے کی طرف ہو جائے تو پھر میں اس میں ہری میسچیں جو ہے وہ کٹی ہوئی وہ شامل کروں گی تاکہ تڑکے میں اس کا ٹیسٹ اور فلیور اچھے سے آ جائے جیسے ہی اس کا کلر لیسن اور ادرک کا لیسن اور ادرک کا کلر جو ہے وہ لائٹ براؤن کی طرف جائے گا تو ہم اس کو اتار لیں گے اور دال کو ہم تڑک لیں گے دال ہماری مٹی کے برطر میں وہ ابھی تک پاکری ہے مطلب اس طرح نہیں ہے کہ وہ تھنڈی نہیں ہوئی اس میں کوئی چھ سرہ کا دیکھیں ابھی تک وہ ویسے ہی ہے کہ جیسے چولے پہ ہے تو بس اس کو تڑکا جو اس کے اندر ڈالیں گے اور دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر ہم اس کو چاولوں کے ساتھ سرپ کریں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے لائک شیئر اور سبسکرائب بیورد کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کس کس کو اس طرح کے دال چاول پسند ہے تینک کیو مجھے بیورد کیجئے گا